موسیقی 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 کی مومنٹ کے ضروری تھا وہ ایلیمنٹ مولانا وہاں لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جیسا میں نے پہلے کہا چاہے اس کا کریٹ آپ این پی کو دیں یا مولانا کو دیں سپیچ اس ایمپورٹنٹ تھی میرے لیے ایسا کرتے ہیں سنتے ہیں نا مولانا کہا کیا ذرا ایک پوائنٹ سنتے ہیں ذرا سنتے ہیں مولانا فضل الرمان نے کیا ایمپو بنایا وہ تھا اب تو پرسوں اس نے خود اعتراف کر لیا کہ میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے میرے سامنے جب آداد شمار پیش کیے جاتے تھے تو مجھے تو آداد شمار کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس نہ اہل حکومت کو پاکستان کے عوام پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے بخری صاحب معذر کے ساتھ اب یہ تو میں نے تو نہیں کٹا تھا کلپ یہ خود پروڈیوسر نے نکال کے دکھا دیا اور مجھے اس کو دیکھ کے بیچارگی نظر آئی یعنی ایک منٹ اپوزیشن اب اس بات کی ہو رہی ہے کہ امران خان نے کیا کہا ان کے پاس اپنا کہنے کو کچھ نہیں ہے اس کو رد کر رہے بس دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پروڈیوسر جو ہے اس کو بتا ہوتا ہے میرا پروڈیوسر آپ کی آدم ہے لیکن بہرحال وہ جیسا میں نے کہا کہ وہ تو پاکستان کی چونکہ تمام چینلز نے دکھایا سب نے دیکھا وہاں لوگ کتنے تھے اس کے اوپر تو میں اور آپ بیس نہ ہی کرے تو بہتر ہیں میرے خیال سے سپیچ کی جو سبسٹنس ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے ایک تو انہوں نے کہا کہ تم میرا احتساب کیا کروگے تم تو ابھی میرے احتساب کیس کنجیب یہ تو انہوں نے نیپ کو چیلنج کیا یہ نیپ کو بھی چیلنج کیا لیکن امران کو بھی میسج بہرحال ہے یہ ایک بات دوسری بات انہوں نے اس جلسے میں جو اسلامی دنیا کے حوالے سے گفترو فرمائی ہے اور کہا ہے کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ آئیسلیٹ ہوتا جا رہا ہے جس طرح انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے بات کی کہ وہ نراز ہے کیوں نراز ہے اور پھر سی پیک کا حوالہ بھی انہوں نے دیا میرے خیال سے سبسٹنس کے اعتبار سے مولانا اس دفعہ بہت بہتر بولے ہیں پہلے کے مقابلے میں اور حکومت کے لیے یہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ابھی بھی یہ ٹائم اگر ہاتھ سے چلا گیا مولانا کو انگیج کرنے کا کسی بھی انداز سے سیٹ میں تو وہ نہیں آئیں گے وہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اگر ان کو انگیج نہ کیا گیا تو یہ بات بہت بڑے گی اور بہت آگے تک جائے گی اب دیکھنا یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس میسج کا کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے میرا نئی خیال انہوں نے ایک بات اور بہت اہم کی انہوں نے ایک ادت دھمکی کہہ لیجئے یا اشارہ کہہ لیجئے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی دیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا مسنومر ہے جو میں اور آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں کہنا کچھ بھی چاہیں وہ یہ اب وہ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں عمران خان کا انہوں نے ہمیں پیغام دے دیا ہے کہ عمران is now on his own آپ جو جس طرح نبٹھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ نبٹھ لیں یہ سچ ہے کہ نہیں پرابلم ایک اور ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپیچ بڑی خوفناک تھی اور ایک اور وجہ سے کیونکہ آج مولانا نے اس میں وہ کیا ہے جو میں نے اپنے پوری زندگی اپنے کریئر میں کور کرتے ہوئے مولانا کو وہ کرتے نہیں دیکھا آج انہوں نے بیچ میں اسلام کا انصر بھی ڈال دیا اور مذہب کا انصر جو ہے وہ پولٹکس کے اندر وہ ایک الامنگ انصر ہے اور یہ میں آپ کو کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا مولانا کو لوگ انڈر اسٹیمیٹ جو کر رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں میں تو نہیں کرتا یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا اس پر تھوڑا سا زرہ پیچھے کی طرف دیکھیں تو بھٹو جیسا مائٹی آدمی جو سویپنگ مجورٹی کے ساتھ اس پارٹ اوز دا پاکستان میں جیتا تھا اس کو بھی ایک اسلام پسندوں کی تحریک لے بیٹھی تھی جس کا نام پی اینے تھا پھر اس کے بعد جب سیکیورٹی رسک اسٹیبلشمنٹ نے قرار دیا بین ازیر کو تو آئی جی آئی بنی تھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی لے بیٹھی تھی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے مولانا نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا اس طرح سے آج انبیاء اکرام کا بھی کیا ان کی دعاؤں کا بھی ذکر کیا عالم اسلام کا بھی انہوں نے بات کر لی اور وہ اس کو اسلامباد گند صاف کرنے کی بھی انہوں نے بات کر لی اور کراؤڈ سے وہ لے رہے تھے اس حد تک تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا اور مریم نواز دونوں جو وہاں پہ مین امپورٹنٹ لوگ تھے اور جو اسطیفے مانگ رہے تھے ان دونوں کے پاس خود اسطیفہ ہے نہیں دینے کو دوسروں سے مانگ رہے ہیں یعنی جو اسیمبلی میں نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم اسطیفہ دے دو تاکہ میں آ رہا ہوں یہ تو وہ ریٹریک ہے نا جو حکومت بیان کر رہی ہے تو یہ غلط ہے نہیں غلط نہیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں پاکستان کی پوری پوریٹکل ہسٹری میں تو پھر تو ہم کہیں گے سارے بے وکوف حادث شاہ محمود نے کیا کہا ہے کسی کے پاس بھی کوئی سطیفہ دے نہیں کیا سنائی تھی شاہ محمود قریشی کی بات سنائی ذرا اگر آپ اسطیفے دینا چاہتی ہیں تو میں پھر کہہ رہا ہوں اکتیس تاریخ کو آپ کے اسطیفے سپیکر کو پہنچنے چاہیے اور اگر اکتیس تاریخ کو اکتیس دسمبر کو آپ کے اسطیفے سپیکر کو نہیں پہنچتے تو یہ ڈراما بند کرے قوم کے ساتھ آپ برسل اقتدار تھے آپ کو اس نیپ کے قانون میں خرابیاں دکھائی دیتی ہیں تو آپ قانون سازی کے ذریعے اس میں ترمیم کرنے کی پوزیشن میں تھے آپ نے کہا نہیں کی تو یہ افلت آپ کی یہ ہماری نہیں ہے اب بھی اگر آپ ترمیم چاہتے ہیں تو ہم گفتو شنید کے لیے تیار ہیں ہم تو تیار ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے یہ ہوتے کون ہیں یہ تیہ کرنے والے کے کس تاریخ کو اسطیفے جو ہیں وہ پوزیشن کو دینی چاہیے نہیں نہیں سجیشن نہیں دے رہا اس کے اندر ایک پن ہے ایک پن ہے تاکہ الیکشن کا شیڈول جو ہے سینر کا وہ رسٹرڈ نہ ہو ایک سر آپ کے تو زرداری صاحب بیٹھے کہ الیکشن تو کرنا ہے لیکن اس پہ اس پہ بات آتے ہیں اسطیفوں کی بات آ رہی ہے میڈیا سے بھی اسطیفے مانگ لیے جائیں کہ جو جو اپوزیشن کے ساتھ ہے وہ بھی چینل سے اور اخباروں سے اسطیفے دے دے تو ایک اسطیفہ نہیں آئے گا دیکھیں پھر دو طرح سے ہوگا اسمبلی میں کیسے آئے گا جو ہم خیال ہیں پھر وہ بھی تو دیں گے نا یہ بر میں کچھ نہیں ہوتا ہم خیال تو مانگی نہیں رہی ہم خیال تو مانگی نہیں رہی وہ تو دنے کی بات ہی دی دیکھیں ون سائیڈیڈ نہیں ہوتا پھر آپ سے زرداری صاحب کیا کہتے ہیں آپ کے ایک بریک کے بعد آتے ہیں سلیم مخاری صاحب میرے ساتھ ہے دیکھتے ہیں آسوالی زرداری صاحب کیا کہتے ہیں سلیم مخاری صاحب کیا کہتے ہیں